اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں زیہر چینل ڈیٹینمنٹ میں ہوں زہیرہ مناظرین لالا صدیر ہماری فلم ڈسٹی کا وہ نام ہے جن کو پہلا ایکشن ہیرو کا خطاب ملا ان کا کریڈٹ کے پر بہت زیادہ کامیابیاں ہیں لالا صدیر نے بیاک وقت اردو اور پنجابی فلموں میں کام کیا کچھ پشتوں فلموں میں بھی کام کیا لالا صدیر کی بڑی زد تھی انہوں نے بڑی شورت کمائی اور جس طریقے سے وہ خوبصورت بھی تھے خوبروت تھے جوانی میں ان کی ہم آپ کو وہ دس بیسٹ فلمیں جو ہماری نظر میں ہیں وہ دکھائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دس بیسٹ انٹری سین ان کی فلم کے دکھائیں گے اور ایک سین آپ کو ایسا بھی دکھائیں گے جس میں لالا صدیر صاحب نے ہیروئین کو اصلی کا تھپڑ مارا تھا اور ہیروئین نے بعد میں ان کو چیلنج کیا تھا انہوں نے پھر کس جگہ ایک مکم آ رہا تھا اور پھر کیا ہوا تھا وہ بھی آپ کو بتایا کہ ایک دو کس اور بھی آپ کو سناتے لیکن آپ سب سے پہلے ہم بتاتے ہیں آپ کو بیسٹ انٹری سین دس نمبر پہ جو ہے وہ دولا بھٹی فلم جس کے بارے میں الطاف سین صاحب نے ہمیں ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ ایم ایس ڈار کو کیسی ملی تھی آغا جی گل سے لے کے انہوں نے ایک فلم جو ہے اور کس طرح اپنا نام چلوایا تھا وہاں پہ یہ خیر ایک الگ سٹوری ہے لیکن دو بچے بیٹھے ہوئے ہیں پانی کے اندر ان کا ساہیہ نہیں بلکہ وہ نظرہ آ رہی ہے پکچر اُلٹی سائیڈ سے تو بچے جو ہیں وہ کیامرا پین کر کے جب اوپر آتا بچے جو بڑے ہو چکے ہوتے ہیں وہ کون بنتے ہیں دیکھے گا دس نمبر پہ دولا بھٹی کا سین نظرین فلم انارکلی آپ کو یاد ہوگا ایک میڈم نور جہاں کا گانا تھا سدا ہوں اپنے پیار کی وہ بہت ہی زبدست گانا اس گانے کا آخری میوزک چل رہا ہے اور کس طریقے سے انٹری ہوتی ہے سدھیر صاحب کی اس میں گانے کے آخری میوزک کے بعد دیکھئے گا تھا یہ آواز ہمارے گانوں نے پہلے نہیں سنی نظرین آٹھوے نمبر پہ بھی کچھ اسی قسم کے انٹری ہے گانوں کے ساتھ اور اس میں فلم کا نام ہے فرنگی اور شمی مرا گانا گا رہی ہیں بن کے میرا پروانا آئے گا کبر خانا قیدوں کی دل بر جانا پا خیر راگ لے یہ گانا چل رہا ہے اسی طرح میں انٹری ہوتی ہے پہلے یہ دیکھئے گا دل گانا اور اس میں دور سے انٹری ہے سدھیر صاحب چلتے ہوئے آ رہے ہیں دیکھئے گا ہیروین کے ساتھ ٹکراتے ہیں وہ کہتے ہیں تم یہاں کیا کر رہی ہو اور اس طرح کر کے جو بھی وہ کہتے ہیں اس کے بعد ڈائلاغ جو ہے ان کے وہ بھی دیکھئے گا ناظرین ساتھویں نمبر پہ فلم جس کا انٹری سین ہے ہم نے جو اچھا لگا سن آف انداتا فلم انداتا کا سیکول تھا ایک قسم کا سن آف انداتا جو ہے اس میں ایک بندہ جو ہے وہ جیل سے باہر رہا ہوتا ہے اوٹی ایس یعنی اوور در شولڈر ایک شاٹ ہے یوں وہ پیچھے سے کیمرہ آ رہا ہے آگے بندہ چلتا ہو جا رہا ہے آوازیں آتی ہیں کہ انداتا رہا ہو گئے انداتا رہا ہو گئے تو کیسے صدیر کہتے ہیں نہیں انداتا میں نہیں انداتا صرف وہ ہے ناظرین یہاں پہ آپ کو ایک چیز بتائیں کہ ایک ہیروین تھی مینہ شوری وہ ایک فلم میں کام کر رہی تھی تو ایک پانی کے اندر کا سین تھا وہاں اٹھانا تھا ان کو تو ان کا اچھا خاصا وزن تھا مینہ شوری کا تو صدیر صاحب کو چیلنج دیا ساروں نے ایک قسم کا کہ آپ اٹھا کے دکھا دیں تو صدیر صاحب نے جب ان کو اٹھایا اندر پانی سے اٹھا کے باہر لے کے آئے تو سارے کیمرہ مین جتنے بھی تھے ساری انہوں نے مبارک دی تو یہ ایک بڑا دلچسپ کیسا تھا اور پھر انہوں نے اس طرح کے کام وہ کرتے تھے انہوں نے شیروں کے ساتھ لڑائی کی انہوں نے اور اصلی شورٹ کافی دیئے وہ میں آپ کو ایک اور جو مکے والا ہے وہ بعد میں دکھاتا ہوں لیکن چھٹے نمبر پہ فلم ہے باغی باغی فلم اشواق ملک صاحب اس کے ڈیریکٹر تھے انیس سو جو غالباً چھپن کی فلم ہے صدیر جیل میں جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں وہ کسی کئی ہوتی ہے کیا ہوتی پنجابی میں کہتا ہے کھود رہے ہیں اسے اور وہ تھوڑی دیر کے لیے رکھتے ہیں سنتری جو ہے وہ ان کو دیکھتا ہے اندر پولیس والا کہ پھر وہ آکے ان کو مارتا ہے اور کہتا ہے کام چور پہلے صدیر صاحب جو ہے خود رہے ہیں زمین وہ دیکھئے گا پہلے اور اب سنتری جو اس کو دیکھتا ہے اور پھر وہ مارتا ہے آکے وہ بھی دیکھئے گا کام چور ناظرین پانچویں نمبر پہ انٹری سین بھائیاں دی جوڑی ایک بچہ اپنی بازو کے اوپر ایک نام دیکھ رہا ہے اور وہ اسی طرح بچہ کس طرح بڑا ہوتا ہے دیکھئے گا دوبارہ سے وہ نام دیکھ رہے ہیں اور پھر پیچھے سے آواز آتی ہے پھر تو موے ہوئے پرادہ ناو اخدہ پہ چل کام کر اور صدیر صاحب آگے سے مکہ مارتے ہیں دیکھئے گا چوتھے نمبر پہ چوتھے نمبر پہ چوتھے نمبر پہ کتاز سنگھ مائی فیوریٹ مووی مائی فیوریٹ کیا لاؤدین صاحب کا کردار تھا لیکن صدیر صاحب کا بڑا اچھا کردار تھا اس میں صدیر صاحب جو ہیں وہ جنگل میں ہیوں چلتے ہوئے آ رہے ہیں غالباً فوجی شوجی ہیں جو بھی ہیں اور کرتاز ادھر سے ایک عورت کی آواز آتی ہے بچاؤ بچاؤ دیکھئے گا ذرا اور کس طرح ہوں صدیر صاحب پھر فائر کرتے ہیں دیکھئے گا تیسے نمبر پہ ناظرین فلم بغاوت بغاوت میں میوزک بچتا ہے دیکھئے گا ذرا اور صدیر صاحب کی انٹری ہوتی ہے خالی میوزک کے بعد انٹری ہوتی ہے دیکھئے گا اور جناب چیلنج دے رہا ہوتا ہے ایک بندہ اور وہ کہتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے لڑے اور آگے سے صدیر صاحب کہتے ہیں کہ آتے ہیں کہ میں لڑوں گا تمہارا نام کیا کہتا ہے اس گھر میں پہلے بھی بندہ آئے کہتا ہے وہ میرا باپ تھا دیکھئے گا ذرا ناظرین فلم نظام اس کا ایک سین ہے جس وقت ٹرین کے پہلے یہ دیکھئے گا ٹرین کے ساتھ ایک گھوڑا جو ہے بڑی سپیڈ کے اوپر بھاگتا ہوا جا رہا ہے دیکھئے گا سین اس کے بعد نظام صاحب سامنے آتے ہیں صدیر صاحب اور غالبن لیس کشمیٹی ہے تالیش ہے غالبن کہتے ہیں پھر نہ کہنا کہ مارا نہ لگیا اپنا چیرہ نہیں جوان آیا سی پر انہیں اپنا چیرہ نہیں بکھایا کس طرح اس میں انٹری ہوتی ہے نظام کی دیکھئے گا نظام پہلے نمبر پہ میں پھر ڈیفرنسی تھوڑی سی انٹری ماروں گا کرواؤں گا کیونکہ پھر ہر زبان زدیام گانا تھا تانگے والا خیر منگدہ تانگا لاہور داوے کے چانگدہ تانگے والا خیر منگدہ ڈچی فلم اس فلم میں یہ گانے کی ساتھ انٹری ہے صدیر صاحب کی مسودرانے کی آواز ہے تانگے والا خیر منگدہ دیکھئے گا تانگے والا خیر منگدہ اس طرح کا افسین ہے اس میں صدیر صاحب کا طرح کلوز اپ بھی ہے دیکھئے گا ناظرین مکے والا سین بھی دکھاتے ہیں لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ صدیر صاحب کہتے ہیں کہ انارکلی فلم کی شوٹنگ شالہ مار باغ میں ہو رہی تھی اور اس فلم میں میڈم نور جہاں تھی اور کچھ اوباش قسم کے لڑکے آئے انہوں نے چھیڑنا شروع کر دیا اور دشنان درازی کیا ہوتا ہے اس تک نوبت پہنچ گئی تو وہاں پہ صدیر صاحب نے کہا کہ ایک بانس پڑا ہوا تھا انہوں نے وہ بانس اٹھایا اور جیسی وہ بانس اٹھایا تو نڑکے وہاں سے بھاگ گئے اور چیلنج کر کے گئے کہ وہ دوبارہ آئیں گے شوٹنگ پیک کر کے وہ انتظار کرتے رہے لیکن وہ کبھی نہیں آئے تھے تو یہ ایک بڑا مزہدار سین تھا شیر والا سین تو آپ نے سنا ہوگا اسائل فلم میں جو نے ان کے اوپر الزام بعد میں لگا کہ شاید انہوں نے شیر کی ٹانگیں باندھی بھی تھی وہ کہتے ہیں شیر کی کوئی ٹانگیں شانگیں نہیں باندھی گئی تھی اور کس طریقے سے ان کی ماں نے انہیں دعا بھی دی تھی یہ چیزیں تھیں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں ان کی دس بیسٹ فلمیں کونسی ہیں جناب ان کی دس بیسٹ فلمیں بتاتے ہیں آپ کو دس بیسٹ فلموں میں ہیں دسویں نمبر پہ یکے والی یکے والی فلم جو تھی انیس سو ستاون میں آئی اس میں مصرر نظیر صدیر کی ہیروائن تھی اور یہ فلم بڑی چلی تھی اور اس نے اتنی کامیابیاں سمیٹی جس کی کمائی سے سٹوڈیو بنایا گیا تو یہ صدیر کی کامیاب شروع کی شروع تو نہیں کہنا چاہیے اس سے پہلے بھی فلمیں کافی آ چکے تھے پناہ نام بنا چکے تھے لیکن بارالی یہ ایک فلم تھی جس کو بڑا نام ہے آگے ایک اور فلم ہے جناب سسی سسی فلم میں جو تھی ڈریکٹر داؤد چاند تھے انیس سو چون میں یہ فلم آئی سبیہ خانم اس کے ساتھ صدیر صاحب کے ساتھ تھے اور یہ فلم کیونکہ یہ ایکشن ہیرو کی وجہ سے مشہور تھے لیکن ہم نے اس فلم کا انتخاب اس لیے کیا کہ یہ رول ذرا ہٹ کے تھا یہ کردار کا ایکشن سے ہٹ کے ایکشن والی تو بیتائشہ فلم ہے لیکن سسی کا انتخاب اس لیے کیا گیا نوہے نمبر پہ کہ یہ تھوڑی مختلف فلم تھی آگے جناب آٹھوے نمبر پہ فلم ہے سلطانہ ڈاکو سلطانہ ڈاکو جو فلم ہے صدیر اور نیلو کی فلم انیس سو پچھتر میں آئی اور نائنٹین سیونی فائیو کی یہ فلم ہے اس میں بڑا اچھا کردار ادا کیا تھا اور کمپرنیٹیولی صدیر صاحب اس میں تھوڑا سا موٹے بھی ہو گئے تھے لیکن بارہل اچھا کام کیا اس میں تو اس طرح یہ فلم اس نے بھی ایک نام کمائیا اور اس طرح ساتوے نمبر پہ آنے والی فلم ہے نانا دردن جیدار جیدار اگرچہ بعد میں بھی بنی انیس سو اکاسی میں لیکن جیدار فلم جو تھی ہم جرانہ کی انیس سو پینسٹھ میں یہ فلم آئی نیلو حبیب صدیر اس کی کاسٹ میں شامل تھے چھتے نمبر پہ آنے والی فلم جو تھی نظام نظام فلم جو تھی انیس سو بھتر میں آئی صدیر نغمہ حبیب اس کی کاسٹ میں شامل تھے اور اس فلم نے بھی صدیر صاحب کا کردار بہت اچھا تھا بہت زبردست کام کیا انہوں نے اور اس طرح پانچویں نمبر پہ آنے والی فلم ہے وریام وریام فلم اگرچہ بعد میں بری پھر چارن وریام بھی بنی لیکن وریام فلم جو تھی اس کے ڈریکٹر راجہ حفیظ تھے صدیر سلونی حبیب اس کی کاسٹ میں شامل تھے اور اس طرح یہ پانچویں نمبر پہ آنے والی فلم تھی جناب جنگجو فلمیں کرتے ہوئے ایکشن فلمیں کرتے ہوئے جنگجو ہیرو کے طور پر ایکشن فلم کرتے ہوئے ان کا ایک نام تھا لیکن انہوں نے ایک چینج فلم کی وہ تھا فلم لوٹری میری دظر میں یہ ایک ورائیٹی تھی صدیر صاحب کی طرف سے لالا صدیر صاحب نے لوٹری فلم جو تھی 1974 میں آئی صدیر آسیا وسعود اختر ممتاز اس کی کاسٹ میں شامل تھے جناب جس کا ہم نے آپ کو انڈری سین بھی دکھایا عصد بن یاکوب بغاوت فلم تیسر نمبر پہ اور صدیر اس کے خود ڈائریکٹر تھے صدیر شمی اکمل اس کی کاسٹ میں شامل تھے اس فلم نے بھی بڑا نام کمایا اور صدیر کی قویاب ترین فلمیں اچھی فلموں میں اس فلم کا شمار ہوتا ہے اور اسی طرح دوسر نمبر پہ آنے والی فلم تھی باغی باغی فلم جو تھی اشفاق ملک صاحب کی تھی 1951 میں یہ فلم 56 میں یہ فلم ریلیز ہوئی مسرد نظیر اس کے ساتھ لالا صدیر صاحب کے ساتھ ہیوائن تھی اور اس طرح بیسٹ فلموں میں دوسرے نمبر پہ ہے باغی پہلے نمبر پہ جناب نانا دردہ 1975 کے آنے والی فلم انداتا انداتا فلم اکبالی یوسف صاحب کی تھی اس میں اگرچہ سلطان راہی محمد علی مستوگریشی تالش اور بڑے بڑے نام شامل تھے ممتاز نجمہ محبوب اور بڑے لوگ شامل تھے لیکن صدیر صاحب نے ٹائٹل کا کردار ادا کیا اور صدیر صاحب نے اس کردار کو اتنا عمر کیا کہ لوگ آج بھی آدھ رکھتے ہیں میں صدیر کی اس فلم کو اس وجہ سے بھی پہلے نمبر پہ کرتا ہوں کہ ایک ٹرینڈ سیٹ کر دیا تھا مارلم برینڈوں نے وارفادر میں اور ان کے ساتھ دو بیٹے ان کے تھے رابرٹ ڈینیرو اور الپچینو جس میں سلطان راہی محمد علی صاحب تھے لیکن بہرحال یہ کام ایسا کیا تھا ان کے ڈیالاگ زبان زدیام ہوئے گاڑیوں کی ریس اپنے برجٹ کے اطبار سے لیکن سارا کچھ اپنی جگہ پہ تھا لالا صدیر صاحب کی جو ڈیالاگ ڈیلیوری تھی وہ اپنی جگہ پہ تھی اور اس طرح آج تک کوئی اس فلم کو مات نہیں کر سکا اگرچہ اس کا سیکل نہیں چل سکا تھا لیکن بہرحال شان جوانہ دی اور پتنی آخری نشان نشان آنکھ کا نشا شولہ اور شبنم آپ نام لیتے جائیں ماں پتر پتر دا پیار مطلب آپ نام لے پگڑی سوال جٹا اور بڑی فلمیں ہیں ان کی دشمن کی تلاش بعد کی فلموں میں خیر وہ تو بہت بات کی فلموں میں سے لیکن شروع میں بھی ان کی ہر قسم کی فلمیں تھی ہم نے ضروری نہیں ہے مجھے اگر کوئی کہے تو بیس فلمیں بھی نکال سامنے رکھ دوں گا لیکن ظاہر ہے دس کا انتخاب کرنا تھا اور اس کے اندر ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ایکشن سے ہٹ کے بھی ہم کچھ فلمیں شامل کریں اور ضروری یہ بھی نہیں ہے فلموں کی بیس فلموں کے حساب سے کامیاب فلمیں الگ بات ہے وہ یکسانیت کے رول والی بھی کامیاب فلمیں ہو سکتی ہیں لیکن ورائٹی والی فلمیں الگ بات ہے ہم نے اس میں ورائٹی بھی شامل کرنے کی کوشش کیا ہے اگرچہ وہ زیادہ چلی ہو یا نہ چلی ہو اب سلطانی صاحب کی ساری پنجابی فلمیں کامیاب ہوں گی لیکن اگر آپ ورائٹی کے حساب سے کہیں گے میں کہوں گا جاسوس فلم بڑی ڈیفرنٹ تھی میں کہوں گا یہ آدم بڑی ڈیفرنٹ تھی تو اس طرح ہر ادھاکار نے جو اپنے پرسنلیٹی سے نکل کے ادھاکاری کی تھوڑا سا اس کو مائنس کر کے کیا وہ ایک یادگار ہے اب میں آپ کو آخر میں بتاتا ہوں گڑا گڑی کا گڑا گڑی میں مسرد نظیر صاحب صاحبہ ہیروین تھی اور اس میں تھپڑ مار رہے تھے صدیر صاحب ان کو کہ وہ پتہ نہیں کہاں کہ انہیں ناراض ہوتے ہیں کوئی ناٹک دیکھنے کی ان کو غلط فیمی ہو جاتی ہے تھپڑ مار رہے تھے وہ تھپڑ جو ہے وہ نہیں وہ لگ پا رہا تھا صحیح طرح تو مسرد نظیر نے کہا کہ زور سے مارے انہوں نے کہا نی نی میں نہیں چاہتا کہ آپ کو نی 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 زور سے مارے انہوں نے چیلنج دیا انہوں نے رکھ کے پھر تھپڑ مارا تو مسرد نظیر پوری ہل گئی تھی اگرچہ وہ بھی بڑے جسے والی اور قادو والی بوت والی تھی لیکن وہ ہل گئی پوری اور بعد میں پھر انہوں نے چیلنج دیا کہ اس تھپڑ کے بعد کیونکہ اگلا سین تھا کہ بچا آ کے بتاتا کہ آپ کو غلط فیمی ہوئی وہ یہی پہ تھی کہ ہی نہیں گئی تھی تو اس کو پھر احساس ہوتا کہ غلط کیا تو وہی والا تھپڑ جو ہاتھ اس سے وہ مکہ شیشے کے اوپر مارتے ہیں یا بھی اس کے دن شیشہ لگاوا تھا دبے کے اوپر تو کس طریقے سے ان کا ہاتھ پھر زخمی ہوا وہ بتاتے ہیں ناظرین آپ کو پہلے وہ سین دکھاتے ہیں جو مسلم نظیر صاحب کو سہبہ کو اصلی کا تھپڑ پڑھا تھا اور ساتھ ہی جناب آپ کو وہ سین بھی دکھاتے ہیں جہاں مکم آرہا اور ان کا ہاتھ زخمی ہوگا اور بعد میں کافی کانچ شانچ ان کو لگے اور زخمی ہوئے دکھے گا ناظرین لالا صدیر ہماری فلموں کی ایکشن فلموں کی جان اور زبردست ہیرو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے پہلے یوسف ہان نے اگرچہ یوسف ہان فیفٹی ٹو یا فیفٹی ٹری میں آ چکے تھے لیکن یوسف ہان کی ادھکاری اور یوسف ہان کا جو پرسنیلٹی کا وہ تھا وہ بھی لالا صدیر سے ملتا جلتا تھا پھر ایکشن فلمیں بھی اسی طرح کرتے تھے اینگری یونگ مین بھی تھے وہ بھی انہی کے نقشے قدم پر چلے اور بعد میں سلطان ری صاحب اگرچہ ان کا اپنا ایک سٹائل بھی تھا اپنا انداز تھا بڑک مارنے کا اپنا تھا لیکن بہرحال اس کمی کو جو لالا صدیر صاحب نے جہاں سے چھوڑا تھا سلطانی صاحب نے اس کو پورا کیا ناظرین اپنا خیارہ کی گئے پہ تک لیتنی اجازت دیجئے اللہ حافظ